بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے جیومیٹری چپٹر نمبر سکس کراس خور کے پہلے ایکسرسائز کو کمپلیٹ ہم سیکھیں گے تو اس میں دو ٹاپکس گون ہیں ایک ہے پیریلل اور دوسرا ہے نان پیریلل تو ان دونوں کو پہلے سمجھتے ہیں اس کے بعد ایکسرسائز بہت زیادہ ہوں گے تو پیریلل کا مطلب کیا ہوتے ہیں کہ اگر دو لائن جو کچھ اس طرح سے اگر میں ہم پی دکھاؤں تو یہ دو لائن ہے اگر ان دونوں لائن کو دیکھیں گے تو ان دونوں کا جو ڈسٹنس ہے وہ بلکل سیم تو سیم ہے یہاں سے یہاں تک یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے وہ بلکل سیم تو سیم ہے اور یہ لائن جو ہے نا اگر میں اس کو آگے لے کر جاؤں تو اس لائن کو کبھی بھی کٹ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ سیم ہے تو یہ ایسے ہی آگے کچھ اس طرح سے چلا جائے گا لیکن کبھی بھی یہ دونوں ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گے تو اس طرح کے دو لائن کو ایک دوسرے کا پیرلل لائن کہا جاتا ہے پھرس کریں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو لائن ہے یہ لائن اور یہ سرک کے بیٹ میں یہ لائن ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے دسٹنس کے حساب سے بلکل برابر ہیں اور یہ دونوں کبھی بھی کٹ نہیں کریں گے یہ اسے ہی چلتا رہے گا اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ بلکل قریب تو ہے لیکن کبھی بھی وہ ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گے نہیں ملیں گے اگر سے ہی چلتا رہیں گے تو اس طرح کے جو لائن ہے اس طرح کے لائن کو کہا جاتا ہے پیرلل لائن اسی طرح اگر میں دو لائن ڈرہ کروں ایک یہ اور ایک میں یہاں سے کچھ اس طرح سے ڈرہ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لائن کو اگر میں آگے لے کر جاؤں تو کچھ اس طرح سے ہوں گے اس کو اگر میں آگے لے کر جاؤں تو یہ کچھ اس طرح سے ہوں گے تو یہ دونوں یہاں پہ کٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں تو یہ پیرلل نہیں ہوں گے اگر کٹ نہیں کرے دسٹنس برابر ہو اگر اس سے ہی چلتے رہے تو اس کو کہا جائے گا پیرلل لائن تو آئی ہوف آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا دھورہ سے بھی اگر بھرق ہونا دسٹنس میں یہاں برابر ہو لیکن یہاں پہ معمولی سے بھی بھرق ہو تو بھی یہ کبھی بھی پیرلل لائن نہیں ہوں گے سمجھ گئی تو آئی ہوف سمجھ میں آ چکا ہوگا ایکسرسائز بہت ہی ایزی ایکسرسائز ہے یہ تو اس کو سمجھتے ہیں چپٹر نمبر سکس جیومیٹری ایکسرسائز نمبر ون ہے آئیڈنٹیفائی پیرلل اینڈ نان پیرلل لائن تو آپ نے اے بی سی ڈی ای ایف تک کے جو سوال دیا ہوا ہے ان میں سے آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا دو لائن پیرلل ہے اور کون سا دو لائن پیرلل نہیں ہے تو پہلے اس کو سمجھتے ہیں تو ان کا نام بھی آپ نے لکھنا ہے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ کون سا والہ پیرلل ہے اور کون سا والہ نہیں ہے تو آپ جائے سکتے ہیں یہ جو دو لائن ہے وہ بلکل ایک دوسرے کے ڈسٹنس کے حساب سے برابر ہے یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں تک جو ڈسٹنس ہے وہ بلکل ایک وال ہے اور آگے اگر میں اس کو جہا کروں تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کو کٹ نہیں کریں گے تو اسے کہا جائے گا پیرلل لائن اسی طرح یہ تو آپ جائے سکتے ہیں ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں ہمیں پہلے سے ہی دکھایا ہوا ہے کہ یہ کٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے اس کا نام کیا جانا ہے نان پیرلل لکھنا ہے یہاں پہ اسی طرح اس کو پیرلل اس کو آپ دیکھیں گے تو نان پیرلل اس کو دیکھیں گے پیرلل اور ہے نان پیرلل لائن ہے تو آپ پہلے نام بھی لکھنا ہے یہاں پہ تو اس کے لئے آپ پیرلل لکھیں گے تو پیرلل آپ لکھیں گے میں جلدی سے لکھنا ہوں آپ نے اچھی طرح خوبصورت کر کے لکھنا ہے نان پیرلل ہے تو آپ نے اس کے اوپر نان پیرلل لکھنا ہے اسی طرح اس کے اوپر آپ نے پیرلل لکھنا ہے یہاں پہ نان پیرلل یہ دونوں پیرلل ہے اور یہ نان پیرلل ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو یہ پیرلل، نان پیرلل، پیرلل اور نان پیرلل سمجھ گئے تو یہ بہت ہی سیمپل اور بہت ہی ایزی ایک ایک ایکسرسائز تھا تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اس کو ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھانا ہے تو اگر سمجھ میں آئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ